میں اپنے قزن کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام ہے ممان عرفان کی والدہ کا نام ہے شریفان بیٹی وہ نکی دن سے گھر سے جہب ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چاہتا ہے گھر بڑھے بہت پریشان اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں اکیس دن سے گھر سے غائب ہیں اللہ تعالی خیر و آفیت کے ساتھ جل اپنے گھر واپس پہنچا دیں آپ پریشان نہ ہو ہمت رکھیں حسنہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہی ہے سب انشاءاللہ عزو جل بہتر ہو جائے گا مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ عزو جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا اللہ عزو کروایا ان کے استخارے کیے جا چکے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آپ کے استخارے کے جوابات آپ نے کہا کہ میرے کزن ہیں محمد عرفان وہ اکیس دن سے گھر سے غائب ہیں اللہ تعالی آسانی فرمائیں استخارے میں الحمدللہ سبجل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اور آپ کے بھائی خیر و آفیت کے ساتھ ہیں اور جلد انشاءاللہ سبجل واپس گھر آ جائیں گے الحمدللہ سبجل آپ پریشان نہ ہو روحانی علاج میں اس حوالے سے سماعت فرمالی جئے امیر اہل سنت دامد برقاتم اس کے صفحہ نمبر بیالیس پر ایک عمل لکھا ہوا ہے تو آپ یہ تحریر فرمالی جئے اپنے پاس نوٹ کر لی جئے ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر ایک سادہ کاغذ لے لیں آپ بڑا سا تو اس کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل یا تو گمشدہ جلد واپس گھر آ جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ تحصول مراد ہے اب جیسے یہ ایک سادہ کاغذ ہے تو اس سادہ کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق کو یا حق کو آپ لکھ لیں اور پھر آدھی رات کے وقت یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر یوں دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگمہ دعا کیجئے بھائی کے جلد واپس گھر آ جانے کی دعا کیجئے انشاءاللہ عزوجل یا تو آپ کے بھائی کے اطلاع مل جائے گی یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جائے گا کہ خیر و عافیت کے ساتھ جلد واپس آپ کے کزن جو ہیں آپ کے بھائی ہیں تو وہ واپس گھر آ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اور اللہ کرے جب وہ گھر آ جائیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی شکرانی کے نیت سے حواتی اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور گیارہ جملہ چلیں نیت فرمالیں کہ بھائی اگر واپس گھر آ گئے تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہفتوار سنت و بھر اشتماع میں بھی شرکت کروں گا نیت رضا الہی عزوجل کے حصول کیوں اس میں آپ کا یہ اپنا الحمدللہ عزوجل فائدہ ہوگا کہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا اور الحمدللہ عزوجل اپنی اصلاح بھی ہوگی اور آخرت کا خوف بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ کہ الحمدللہ سنت و پر اشتماعات میں شرکت کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ قبر و آخرت کی فکر کا ذہن بنتا ہے اپنی اصلاح ہوتی ہے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ عزوجل تو یہ جو دونوں روحانی لاج آپ کو بتائے گئے یہ اسی رسالے میڈک سوار بچوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور تعبیداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے رابطہ بھی فرما لیجئے تعبیدات بھی حاصل کر لیجئے کیونکہ الحمدللہ عزوجل گھر میں دبانے کے لیے لٹکانے کے کچھ مقصود تعبیدات دیے جاتے ہیں وہ آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ عزوجل دیکھیں آپ کے بھائی جلد واپس